اسلام علیکم گھائیس میر نیمی چودری آمار ویلکم ٹو 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 ویزا سینٹر جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی سپین کی یوکے کی یو ایسے کی کسی بھی گھنٹی کی مجھے لیٹس اپ ڈیٹ ملتی ہیں ٹورس ویزا میں چیننگ ہوتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بے شک وہ پرسیسنگ ٹائم کی ہو وہ پرمنٹس کی ڈیٹ کا کوئی ایشو بن رہا ہو اور وہ بیسی کی طرف سے کچھ یا نہیں کی ہو میں آپ لوگوں کو لیٹس اپ ڈیٹ اس چیننل پر دیتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کا بہت پیار ملتا ہے بہت سے لوگ ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں اور اچھے اچھے کامنٹ بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا ویزے بھی ایشو ہوتے ہیں اب میں سپین کی بات کرتا چلوں کہ جو پرسیسنگ ٹائم ہے وہ اچانک لی پچھلے لاس منت سے اتنا چینج ہو گیا کہ بیس سے پچیس جنہوں کے راؤنڈ آباؤٹ آپ کا ریفیوزل بھی آ جاتا ہے اور آپ کا اپروول بھی آ جاتا ہے بیس سے پچیس جنہوں کی دران پہلے جو وہ آپ کو تین منت تک لے کے جاتے تھے وہ سسٹم ہتم ہو چکا ہے سپین کا اور یہ سپین کا بہت اچھا سٹیپ ہے کیونکہ سپین کے اس وجہ سے کافی لوگ ویزے اپلائی نہیں کرتے تھے جو ریل ٹورسٹ ہیں زیادہ تر لوگوں کے یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ویزے اس لیے ایشو نہیں ہوتے کیونکہ سپ ہونے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور جن کی اچھی پروفائل ہے اور جو سپ نہیں ہونا چاہتے ہیں ان کا بھی ویزے ریفیوز ہو جاتا ہے اس وجہ سے کیونکہ بہت سے لوگ ریڈی سپ ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت باریکی سے پروفائلز کو دیکھتے ہیں اس لیے جو بھی کنٹی زیادہ ویزے دیتی ہے اس کنٹی میں زیادہ گیس جاتے ہیں تو اس لیے اس میں مکس اپ ہو جاتا ہے بڑٹ سپین ایسی کنٹی ہے جس نے ویزے پھر بھی ایشو کی ہیں لاسٹ دو ایئر سے یہ بہت سے زیادہ بہت ویزے ایشو کر رہی ہیں فریش پروفائل پہ بھی ویزے ایشو کر رہی ہے اسپین اور بہت اچھا ویزے ریشو ہے اور جن کی پروفائلز ہم نہیں کہہ سکتے کہ اپروب ہو سکتی تھی ان کی پروفائلز بھی اپروب کر دی ہیں اور سمٹیمز پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے ایمبیسی کے ایمبیسٹر کو اور وہ ایسی پروفائلز کو بھی ریفیوز کر دیتا ہے جس کا کیس یا جینون ہوتا ہے جس کی اچھی ٹریبل ہسی ہوتی ہے اس کو بھی ریفیوز کر دیتا ہے بڑا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پروفائل کو اچھا سے اچھا بنا کے بیجیں اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کریں اور آپ جیسے بہت سے لوگ آپ جیسے بہت سے بھائی ہمیں ڈیلی بیسس پر اپروچ کرتے ہیں اور ہمیں پتا چل دیتا ہے کس کی پروفائل اچھی ہے کس کی نہیں اچھی اور کس کا کیا موٹیو ہے اور میری زیادہ در کوشش اسی پروفائل کو لینے کی ہوتی ہے جس کا ویزا ہونے والا ہو اور جس بندے کا ویزا ریفیوزل نظر آ رہا ہو مجھے سٹارٹنگ سہی اگر وہ مجھے ریفیوزل نظر آ رہا ہے دیس مین کہ وہ تو ہنڈر پرسنٹ ریفیوز ہو گئی ہوگا ہنڈر پرسنٹ نہیں کہہ سکتے نائٹی نائن پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ون پرسنٹ ہو سکتا ہے امبیسٹرز کو ویزا دے دے اس کے لکھ پر تو آج ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد اپومیٹس کی سپین کے اپومیٹس جو ہیں وہ بہت ہی ایشیو چار رہا ہے پہلے آپ کو پتا تھا پندرہ دنوں کے بعد اپومیٹس ملتی تھے اب یہ ہے کہ ہر منڈے اور تھسک جک انہوں نے اپومیٹس دی ہیں لائک پانچ اور تین دن کے بعد آپ کو اپومیٹس ملیں گی اور یہ بہت اچھی بات ہے آپ میں سے کوئی بندہ اگر سپین کے اپومیٹس دینا چاہتا ہے تو مجھ سے ویٹسا پر ایک انٹیک کر سکتا ہے اب یہ اتنا جلدی تو انہوں نے دے دی اپومیٹس دین سے پانچ دن پر اپومیٹس ملیں گی پر وہ آگے ایک دو دن کی ملیں گی اور اپومیٹس کا جو مسئلہ تھا اس میں چینجنگ یہ آئی ہے کہ جب بھی آپ ریکویسٹ کوڈ کریں گے یہاں پہ تو آپ کو ایک ایمیل آئے گا آپ اس کو اپن کریں گے اور اس میں سے کوڈ لکھیں گے ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے پہلے بریکٹ ایمیل پر کوڈ آ جاتا تھا کیونکہ اس پرسیس کو تھوڑا سا ڈیلے گیا گیا کیونکہ جب لوڈ بہت زیادہ سائٹ پڑتا ہے تو اس کے بعد یہ سائٹ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے اور یہی مسئلہ ہے اس لیے اپومیٹس بک نہیں ہوتی اور اس لیے اپومیٹس اتنی مہنگی مہنگی سہل ہوتی ہیں اس کے بعد بات کریں ہم کیا ریکوائیمرٹس ہوتی ہے کون سے ڈوکمٹیشن چاہیے ڈوکمٹیشن میں سب کی ڈوکمٹیشن سیم ہی ہوتی ہے دیکھیں لیو لیٹر چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ایمپلائیمنٹ لیٹر چاہیے سیلی سلیپ چاہیے اگر آپ سیلی پرسن ہیں برنگ سیٹمنٹ آپ کی چاہیے باقی فلائی ریزرویشن چاہیے ٹھیک ہے ہوتل ریزرویشن چاہیے فیملی سے سیپٹیگیٹ چاہیے ٹھیک ہے کبھر لیٹر چاہیے اور آپ کا انٹین اور ٹیکس ریٹرن چاہیے پرسنل ٹھیک ہے اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے بزنس اکاؤنٹ سیٹمنٹ چاہیے پرسنل سیٹمنٹ چاہیے آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر چاہیے جو بزنس کے نام پر ریزیسٹر ہو اس کے علاوہ چیمبر آف کامس چاہیے آپ کا ریسٹریشن اور اس کا لیٹر چاہیے اس کے بعد آپ جو سیلی ٹرانسفر کرتے ہیں بزنس اکاؤنٹ اور پرسنل اکاؤنٹ وہ سیلی ٹرانسفر کے پروف چاہیے باقی ساری ٹکمیٹیشن ٹیکس ریٹ آن ایویٹن وہی ٹکمیٹیشن ہوگی جو آپ پرسنل پر اٹیج کرتے ہیں یعنی کہ اگر سیلی پرسن ہے اور اگر بزنس پرسن ہے وہ بھی یہی چیزیں ٹرانسفر کرے گا کوئی دو چاہ چیزیں اس کے ایکسٹر آئڈ ہو جائیں گی ٹرانسفر جو ہوتی ہے وہ مست ہوتی ہے وہ ہر صورت میں آپ لوگوں کو کرنی پڑتی ہے بے شاید آپ سیلی پرسن ہیں یا بزنس پرسن ہیں سپین کا ویزا رشتر بہت اچھا اور آپ میں سے کئی بندہ سپین کا ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے تو میرے نمبر پر واتسا پر کنٹیک کر سکتا ہے اگر کسی کو اپورمنٹ چاہیے تب بھی وہ کنٹیک کر سکتا ہے امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند ہے یا اگر اس ویڈیو سے زیادہ سے بھی حل ملی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ